اسلام علیکم نوول اپا کی سیگمنٹ رائٹرز کے بارے میں میں حاضر ہوں جس میں اردو عدب کے مصنفین کے بارے میں آپ کو جاننے کا موقع ملے گا جاہے وہ رائٹرز پرانے ہوں یا دور جدید میں آن لائن پوسٹڈ نوولز کے رائٹرز ہوں اردو عدب کی سفر میں ایسے ایسے رائٹرز پاکستان کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی تسانیف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہر دل عزیز ہیں ایسی ہی ایک رائٹر کے بارے میں گفتگو ہے جن کا نام ہے فرط اشتیاق صاحبہ جو کسیفک رائٹر نہیں ہے بلکہ کریٹیو رائٹر ہیں اور دور حاضر کی مشہور مصنفہ ہونے کے ساتھ ساتھ سکرپ رائٹر بھی ہیں فرط اشتیاق 23 جون 1980 کو کراچی میں پیدا ہوئی 1996 میں اینیڈی یونیورسٹی کراچی سے سیول انجینرنگ کی ڈگری حاصل کی اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے انیشیل سالوں میں سیول انجینرنگ کی حیثیت سے جونیور انسٹرکٹر کی جاب کی اسی دوران میں رائٹنگ کیریئر کا ان کا آغاز ہوا اور ان کا کہنا ہے کہ اسی دوران میں پبلک میں ان کی جو سٹوریز تھی ان کے جو نوولز سے وہ بہت مقبول ہو چکے تھے اسی لیے انہوں نے سیول انجینرنگ کو آگے پرسو نہ کر سکی اور اسے چھوڑ کر جو ہے وہ باقاعدہ رائٹنگ کیریئر کی طرف آگئی ویسے تو انہوں نے بچمن سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنے کا بے حد چھوکتا اور انہوں نے لکھی بھی اور ایڈ کلاس میں انہوں نے باقاعدہ ایک نوول لکھ ڈالا لیکن اس کے بعد بازابتہ طور پر ان کا تعلق نوول نگاری سے ایسا جڑا کہ اب تک قائم ہے ان کے نوولز میں بن روئے آنسو ہم سفر متائے جاہیں تو دیارے دل ان کی پہچان ہے اور دو نوولز پر اب تک 2015 میں بن روئے آنسو پر اور 2018 پر پرواز ہے جنون پر فلمیں بھی اکس بند کی گئیں انہوں نے نوولز ہی نہیں لکھے بلکہ نوولٹ بھی لکھے سلسلہ اور نوولز بھی لکھے افسائنیں بھی لکھے ان کے نوولز کے لیسٹ میں یہ ہستہ ہوا موسم تم ہستی اچھی لگتی ہو خوشبو بادل چاند ہوا قائم یہ تیرا اعتبار رہے محبت ایک ساگر چلو قسم توڑو اقرار کریں خوشی کو ڈھونٹے ہوئے میں اور چندہ ماما ہاری بھی تو تیری پیا میرے حمدہ میرے دوست کچھ پاگل پاگل سے ہم دل سے نکلے ہیں جو الفاظ ہم خواب کیوں دیکھیں تیرے لیے ہے میرا دل یہ شراکت گوارہ ہے مجھے ریت سے بھت پنا دل ہی تو ہے نہ سنگ وحشت جو بچے ہیں سنگ سمیت لو پل بھر رستہ تیہ کرنے میں ہم سفر آئین وفا الٹی ہو گئی سب تدبیریں دیارے دل آپ اپنے دام میں یہ خواب تو ایک سراب ہے تقریب کشتو سفر کی شام موسمیں گل جنون تھا کہ جستجو مت آئے جاہیں تو بن روئے آنسو صرف محبت بدلہ میرے ہمراس کا رنگ کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں وہ ایک ایسا شجر ہو وہ یقین کا نیا سفر وہ جو کرز رکھتے تھے جان پر ابھی کچھ دن لگیں گے ان نوولز کے علاوہ انہوں نے کئی سکرپٹ بھی لکھے جن پر بنے ڈرامو اور فلموں نے کئے ایوارس اپنے نام کیے جیسے اوڈاری، رہائی، دیار دل، ہم سفر، بن روئے آنسو ان کے رومانوی نوولز پڑھنے والوں کو ایسے حصار میں لے لیتے ہیں کہ جس سے وہ نکل نہیں پاتا ان کی زیادہ تر کہانیوں کے اختتام خوشکوار ہیں جو کہ کارین پر ایک مصبت اثرات کے حامل ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے فیڈ بیک کے بارے میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کسی کے بارے میں کسی رائٹر کے بارے میں سننا چاہتے ہیں مجھ سے تو مجھے اس کے بارے میں بھی ضرور کمنٹس میں آگاہ کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ